دوستو ویسے تو آپ سبھی نے ارتوگل غازی ڈراما تو دیکھا ہی ہوگا منگول سینہ کے صفحہ سالہ نویان کو تو ضرور جانتے ہوں گے آپ نے کبھی اس بات پر گور کیا ہے کہ نویان اپنے ساتھ ہمیشہ ایک دولک بجانے والا کیوں رکھتا تھا وہ بار بار مقدس روحوں کا نام کیوں لیتا تھا اور کون تھا ٹھینگری جس کو نویان اور منگول اپنا خدا مانتے تھے چوتھی صدی کے آس پاس سینٹرل ایسیہ میں منگولیہ میں عجیب دھن پھنبا اس دھرم کو ماننے والے یہ مانتے تھے کہ پرکتی کی ہر چیز خدا ہے اور سب سے بڑا خدا آسمان ہے اور اس آسمانی خدا کو انہوں نے نام دیا ٹھینگری کا جس کا مطلب ہوتا ہے آسمان کا خدا جیسے جیسے منگولوں نے دوسرے علاقوں پر حملہ کر کے اپنی حکومت قائم کی اسے کے ساتھ ساتھ یہ دھرم فیلتا گیا یہاں تک کہ ایسیہ کے کئی دیشوں میں منگولیہ افغانستان چین اور یہاں تک کہ ترکی میں بھی ٹھینگری دھرم پھیلتا گیا ترکی کے لوگ مسلمان ہونے سے پہلے اسی دھرم کو مانتے تھے ٹھینگری دھرم میں عجیب و غریب رواج اور ماننیتہ ہیں اس دھرم کی ماننیتہوں کے حساب سے سب سے بڑا خدا ٹھینگری ہے اور ٹھینگری کے علاوہ بھی کئی چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہیں دوستو آپ نے ارتغل غازی میں نویان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ مقدس روحے ہمارے ساتھ ہیں یہ مقدس روحے کون ہوتی ہیں دراصل جو منگولوں کے بڑے بڑے بادشاہ ہوا کرتے تھے جب وہ مر جاتے تھے تو منگولوں کا ماننا تھا کہ یہ لوگ اب خدا بن گئے ہیں یہ لوگ ان کے مقدس روحے گئے کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے منگولوں کے بڑے بڑے بادشاہ خود کو ٹھینگری کا بیٹا یعنی خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے یہاں تک کہ چنگیز خان کسی پاڑی پر جا کر ٹھینگری خدا سے مل کر آیا تھا ایسا منگولوں کا ماننا تھا اور منگول مانتے تھے اسی وجہ سے چنگیز خان نے اتنی ساری جنگیں جیتی دوستو ٹھینگری دھرم میں مانا جاتا ہے کہ ایک انسان کی ایک ہی نہیں بلکہ تین روح ہوتی ہیں یہ مانتے ہیں کہ انسان کے ملنے کے بعد اس کی ایک روح آسمان میں چلی جاتی ہے دوسری روح زمین کے اندر چلی جاتی ہے اور تیسری روح اسی دنیا میں اپنی اولادوں میں سے کسی روپ میں جنم لیتی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ ٹھینگری دھرم میں تین دنیا کا کونسٹ ہے اس کے حساب سے ہماری زمین کے نیچے ایک اور دنیا ہے جس میں ہمارے جیسے ہی انسان رہتے ہیں لیکن دوستو سائنس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ زمین کے نیچے پتر پانی اور لاوہ کے سوا کچھ نہیں ہے ان کی دوسری دنیا آسمان میں ہوتی ہے جہاں صرف ٹھینگری خدا ہے اور مقدس روحے رہتی ہیں اور تیسری دنیا ہماری دھرتی ہے جہاں ہم رہتے ہیں آپ کو سن کر بہت حیرانی ہوگی کہ ٹھینگری دھرم کے لوگ عبادت کرنے کے لئے مندر اور مسجد کی طرح بڑی بڑی عمارتیں نہیں بناتے تھے بلکہ پتر پر ایک لکڑی پر کپڑے کی پٹی لگا کر وہیں پر عبادت کرنے لگ جاتے تھے آپ نے ارتوگل غازے سیرین میں ضرور دیکھا ہوگا کہ نویان کے ساتھ ایک دھولک بجانے والا ہمیشہ رہتا ہے کون ہوتا ہے وہ انسان ٹھینگری دھرم میں ان کو شمن کہتے ہیں یعنی وہ انسان جو ان کی مقدس روحوں سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے یہ ڈھولک بجا بجا کر اپنے بادشاہوں کی روحوں کو بلا کر بات کرتے تھے چودوی صدی کے چنگیز خان کی نسل کا ایک بادشاہ جس کا نام عزبیک خان تھا اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان بن گیا تھا اسی کے بعد سے بہت سے منگول مسلمان ہو گئے تھے جس کے بعد ٹھینگری دھرم دیرے دیرے اپنے آپ ختم ہوتا چلا گیا آج عزبیکستان افغانستان منگولیا اور سائیبیریا میں ٹھینگری دھرم کو ماننے والے کچھ ہی لوگ بچے ہیں دوستو اس ویڈیو کو ہم یہیں قتم کرتے ہیں ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے خدا حافظ